ہلو دوستو یہ ایک بریڈر ہے جس کو فل جوروں کے ساتھ ہے نا موشنس ہو گئے اب ہم اس کو علاج کس طریقے سے کرتے ہیں پریکٹیکل آپ کو بتائیں گے آپ لوگ دیکھ سکتے کس طریقے سے اس کو موشنس ہو گئے یہ دیکھئے کافی حد تک کافی حد تک اس کو دبا کے موشنس ہو گئے یعنی کہ یہ موشنس سے ایسا پتا چل رہا تو بہرحال یہ موشنس سے ایسا پتا چل رہا کہ یہ چارہ کھانے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پرابلم ہو گیا جس سے اس کو یہ موشنس ہو گئے تو اب یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ موشنس کے لیے ہم کو کون سی دوائی لینا ہے کون سی گولی لینا ہے جس سے اس کے موشنس کم ہو جائے اگر ہم صحیح وقت پر اس کا ٹیٹمنٹ نہیں کریں گے علاج نہیں کریں گے تو نقصان یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے ہے نا اس کو کھانا کھانا چھوڑ دے گا پھر اس کے بعد بیمار ہونا چال ہو جائے گا یہ تو یہ اس کا نقصان ہے اور دوسرا نقصان کیا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے کمزور ہوگا اور ہے نا اپنا ویٹ اپنا گروت ساری چیزوں کو انہیں چھوڑ دے گا تو اس لیے جب کبھی بھی اس کو موشنس ہو جائے تو پہلی فرصت میں ہم کو ہے نا اس کی دوائی کی طرف ہے نا توجہ دینا چاہیے تو دوستو یہ دیکھئے سی فلیکس گولی ہے یہ صرف پانچ سے چھ روپے میں ملتی آپ لوگ دیکھ سکتے سی فلیکس گولی ہے یہ گولی صبح ایک شام ایک چھوٹی رہو بڑی رہو بکری اس کو یہ کھلا دینا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اس کا علاج کرنا ہے صبح ایک شام ایک سی فلیکس گولی سی فلیکس پھر بھی میں ڈسکرپشن میں اس کا نام دے دوں گا سی فلیکس گولی کا آپ جب کبھی بھی اپنے بکریوں کو بکروں کو اگر اپنے بریڈروں کو اگر موشنس ہو گئے تو پہلی فرصت میں اس کی علاج کی طرف توجہ دینا چاہیے اگر نہیں دیں گے تو نقصان ان کا بھی ہے اور اپنا بھی ہے دونوں چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر ہم صحیح وقت پر علاج کریں گے تو بکرے بکریاں بھی خوش اور ہم بھی خوش تو اب میں بتاؤں گا یہ گولی اس کو پوری بہ آسانی کے ساتھ کیسے کھلانا ہے تو یہ ہم سیرین لے لیے یہ انگیشن ہے اس میں ہم یہ گولی ڈال لیں گے تو یہ کلر کی گولی آتی ہے یہ دیکھیں اورنج کلر کی تو اس کے اندر یہ گولی ایٹھ ہر جا یہ گولی اس طریقے سے ڈال لیں پھر اس کے بعد یہ کیاپ لگا دیں پھر اس میں پانی بھر لیں پانی اس طریقے سے بھر لیں بھر لے کے اس میں تھوڑا سا جوش اس طریقے سے ہلا دیں یعنی کہ گولی پوری اچھی طریقے سے گھل جائے گھلنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پلا دینا چاہیے تب تک ہلانا اس میں ایک گوٹھی کی آواز آتی اس کے اندر جب تک گوٹھی کی گولی رہتی اندر جب تک آواز نہیں آئی تب تک ہلاتے رہنا چلو بہرحال یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہے انگجیشن بہت ایزی ہے اس طریقے سے اس طریقے سے اس کو پکڑ لیں یہ دیکھیں یہ انگھوٹا جو ہے اس میں اس طریقے سے دال دیں موں میں ڈال دیئے یہ اپنا شولڈر جو ہے یہاں پر کھاندہ اس کو اس طریقے سے لگا دیں اس کو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے اس طریقے سے منڈی کرنے سے یہ جو نسے ہیں اس میں بھی دوائی جانے کے خطرہ رہتا جس سے نقصان ہونے کے چانسز زیادت ہوتے تو اس طریقے سے انگھوٹا دیں یہ انگھوٹا یہ انگجیشن اس طریقے سے آہستہ 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 جس کو بہت آنے کے ساتھ یہ دیکھیں کتنا سی بھی ڈینجر بکرا ہو بکری ہو اس کو بہت آنے کے ساتھ پی لیتے ہیں ایک مرتبہ اس میں بچی ہوئی ہے تھوڑا پانی بھر کے اور پیلا دیں دیکھیں اس طریقے سے یہ انگھوٹا ہیوں ڈال دیں گھنڈی اوپر نہیں کرنا چاہیے لیول میں رکھنا چاہیے یعنی کہ وہ پانی کے جو نلی ہے اس میں سے دوائی کو کھینچ لے سکے یہ چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے ہو گیا رائٹ ایک شام میں پلا دینا ایک دم پرفیکٹ ہو جاتا بکرا پھر اس کے بعد آپ کے بکرے بکریوں کے موشنز ختم ہو جاتے سی فلکس گولی میں ڈسکرپشن میں اس کا نام دے دوں گا ویڈیو کیسی لگیز دوستو ضرور کمنٹ باکس میں بتانا اور لائک اور سبسکرائب کرنا دوستو ضرورت من دوستو تک شیرکن